ہیلو جی میں امید کرتا ہوں سر ٹھاک ہوں گے اپنے زندگی کو کھل کے انجوائے کر رہے ہوں گے آج یہ ملکانی آجون پھر سے بارش بخل میں کل رات سے بارش جو ہے نا وہ آہستہ کبھی تیز جاری ہے بارش 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 یہ بارش ٹریکٹر چلا رہا ہے اس کی کھیلی خراب ہو رہی ہے کھیلی خراب ہو رہی ہے بارش انجوائے ہو رہی ہے جی جی تو انجوائے کہ میں بارش ملائش یہ بارش چلا رہا ہے ٹریکٹر اس کو پیٹرول کی بلتا ہے بارش بارش میں بچوں کو پیچھے سے آواز آگئی ہے یہاں پر جناب میری آواز سنتے ہی کمرے سے باہر نکلائیں بچے کیونکہ میں بلوگ بنانے کے لئے باہر آگیا تھا کیڑا سوچ بارش چلو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا لگا بھئی کرنٹ لگا بارش کے موسم میں ہوتا ہے بارش کے موسم میں ہوتا ہے یہ پیلے سے مار رہا ہے پیلے سے مار رہا ہے اچھا بھئی مجھے بھی لگا ہے تیکو لگے کرنٹ کیوں کیوں نہیں لگا چھوٹے سے ہاتھیں اوپر بھی نہیں جاتے تیرے پیریں جھتی ہیں نہ جھتی ہیں نہ جھتی ہیں کہنا انسان کہیں نہیں انسان کہیں نہیں کہنا انسان کہیں نہیں جانوریں اب آپ کیا سوچ رہا ہے ہاں وہ بارش تھے سردی ہے اب آس سردی ہے نہیں نہیں ہے اس کو لگتی نہیں ہے نہیں لگتی چلو اچھا بھئی کنڈ نال دھانا میں ڈٹھا تو میں کنڈ تیرے سامنے لگا ہوں دیکھو کیا تھے دیکھیں ایڈا موسم کی صورتحار منتان کے اندر اور کل تو موسم صاف تھا اور آج جو ہے نا کل تقریباً صبح دھوپ نکلی ہوئی تھی موسم جس طرح ہوتا ہے لیکن دوبارہ سے بادل بن گئے تھے میں نے کہا کل مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پہ بادش آئے گا موسم جی جا رہے ہیں کمپلین لکھوانے کے لیے سیویل کے آفیس کہ ہماری ایک دھر کی لائٹ ہے اس کا کوئی ایشو آ رہا ہے بٹن دباؤنا کرنٹ لگ رہا ہے ہمارے جو بیٹھٹ ہے اس کا سوچ لگاتے ہیں تو لائٹ نہ جھٹکے جاتے ہیں مطلب جل کی گستی میں نے کہا چیزیں خراب ہو جائیں اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ہی کمپلین لکھوانے ہیں اب جا رہے ہیں سیویل کے آفیس اور وہاں پر کمپلین لکھواتے ہیں دیکھتے ہیں کب تک سیٹ کرتے ہیں اور ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہمارے گھر میں جو سوچ ہیں بہت پرانے لگے ہیں کوئی سوچ جو ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں اندر دو نا کچھ چارج کرنے کے لیے یا کچھ جلانے کے لیے تو وہ باہر نکل آتا ہے مطلب سوچ کافی بڑے ہیں اور آج کل کے جو موڈرن سوچ ہیں یا آج کل کے جو سوچ ہیں وہ چھوٹے ہیں تو اس میں صحیح طریقے سے نا وہ ان کی گریپ نہیں ہے سوچ میں یہ کمپلین تو لکھواتی ہے اللہ کرے گا جلدی آ جائیں گے اور ہماری لائٹ جو ہی نا ساکت ہو جائے گی طب یہ اچھے ہیں جو سیویل ہمارے انجینئر ہیں بیٹھتے ہیں ان کو مینج کرتے ہیں سارے سیویل کے معاملات کو سو تو جب میں آفیس کے اندر گیا نا تو میں نے کہا جناب باہر کیوں آئے گا آپ بارش میں تنی دور چل کے میرے پاس آپ فون ہی کر دیتے ہیں میں نے کہا جناب آپ کی زیارت کرنی تھی سو یہ تھا سین بارش آ جائے نا تو سارے مسئلہ جو ہے نا گول مٹول ہو جاتا ہے نا بندہ باہر جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے باہر جس صرف صرف انجائے کرنے کے علاوہ تو سم تو چلو انجائے کاری سکتا ہے میں کمپلین لکھوا کہ گھر آیا تو گھر والوں سے میں نے پتا کیا کہ یہ باقی جو لائٹ ہے وہ گھر کی وہ صحیح ہے میں نے کہا جناب ساری لائٹ جو ہے نا وہ جل رہی ہے بجل رہی ہے جل رہی ہے بجل رہی ہے ابھی دیکھو کمپلین لکھوا کہ تو آئیں جناب دعا کریں کہ جناب میٹر کے نیچے سے مسئلہ اوپر سے مسئلہ ہوا تو جناب سب ڈیویجن والوں کو نا کال کرنی پڑے گئے جمعہ نماز پڑھ کے ہو گئے ہیں فری اور آنے ایک خاصہ ہوا مسجد کے اندارے تو فرش کرلا تھا اوپر سے پارش جو ہے نا برس رہی تھی تو ہی ہے کوئی بتا تھا ابھی خمس کے میں اتھے 45 یا 50 درمیان میں بچارے کر گیا اللہ نہ کریں اس کی ٹاپ فیکچر ہوئی ٹاپ فیکچر ہوئی ٹاپ فیکچر ہوگی تو وہ بڑا کام خلاب ہوتا ہے سو میں بہتا ہوں اس صدر دیکھا نہیں ہے تو جو کام بچے ہوئے تھے آج کرنے تھے آج مجھے موسم بلکل بھی اجازت نہیں دے رہا کہ میں کام کروں تو آج میں ابھی فی الحال بینڈنگ رکھ رہا ہوں کام شام کو کروں گا اتروائز کار تو میں نے کر نہیں ہے تو میں آپ سے لیتا ہوں اجازت ملتا ہوں اگلے نیکسٹ کسی کی لوگ میں اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مٹ ہوئے گا اوکے ٹا 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 بائے ٹا 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 ٹ